السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میردہ آپ خیریت سے ہوں گے کل ہم نے خواجہ میردہ کی دوسری غزل کا آغاز کیا تھا اس کے پہلے تینہ شعر کا ہم نے محکوم دیکھا اور تشریح دیکھی آج ہم اس کے آخری تینہ شعر کی تشریح دیکھیں گے ایک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے شیئر نمبر چوتھا دیکھئے جون شما جما ہوئے گر اہل زبان ہزار آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو اچھا خواجہ میردہ نے جس زمانے میں یہ غزل لکھی تو اس زمانے میں چونکہ اردو اور عربی اور فارسی کے اثرات اردو پر زیادہ تھے تو یہ بہت سارے ایسے لفظ ہمیں ملتے ہیں جیسے کبھی اور ہومی یعنی اس طرح کی جو لفظ ہیں یہ اب متروک ہو چکے ہیں متروک یعنی ترک ہو چکے ہیں اب اردو زبان میں ان کو اس طرح نہیں لیا جاتا ہے تو یہ پرانی اردو ہے تو اس کے معنی دیکھئے اور اشاعر کا مفہوم اور تشریح دیکھئے جون ہوتا ہے ماند شما محمدتی کو کہا جاتا ہے ہوئے یعنی ہوئے گر اہل زبان ہزار اہل زبان یعنی اہل علم آپ اس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو گفتگو باک چیئے تو اس شیر میں شاعر کہتے ہیں مفہوم دیکھئے کہ اہل زبان کو محفل میں بھی خموشی اختیار کرنی چاہیے اور شما کی معنی شما کی طرح جو زبان کی شکل کی ہوتی ہے مگر خموش ہوتی ہے اچھا بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا کہ محفل کیسے جلتی ہے جب اس کا شولہ جلتا ہے اوپر کی طرف جب چلتا ہے تو اس کی جو شیپ ہوتی ہے اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ زبان کی طرح ہوتی ہے کیسے ہماری زبان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے موں میں رکھی ہے تو ایک نوک سی بنی ہوتی ہے اسی طرح شما جب جلتی ہے تو اس کی جو چنگاری سی جو اس کے اوپر جل رہی ہوتی ہے جل رہی ہوتی ہے اس کی شیپ بھی ایک زبان کی طرح ہوتی ہے تو شایر نے بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پہ زبان اور شما کو آپس میں مطابقت کو سامنے رکھا ہے تو اس شیر کو اگر ہم سمجھیں تو اس شیر کے دو میں فوم نکلتے ہیں پہلا مقوم کیا ہے کہ شایر کہتے ہیں کہ اہل زبان کو چاہیے کہ وہ زبان اور بیان پر جتنی بھی قدرت رکھتے ہوں مگر خاموشی اختیار کیے رکھیں یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ اہل زبان ہو گئے ہیں اہل علم ہو گئے ہیں بہت زیادہ آپ میں علم آ گیا ہے تو آپ گڑ چڑھ کر اپنے علم کا اظہار کریں نہیں شایر کہتے ہیں کہ اہل زبان جتنا زیادہ پھل جو ہے پھلدار ہوتا ہے درخت جو پھلدار ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف جھکتا ہے اسی طرح اہل زبان کو بھی عاجز ہو اور کیا ہو جانا چاہیے بلکل اس کو اس طرح ہو جانا چاہیے کہ جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تو کہتے ہیں کہ خاموشی اختیار کیے رکھے اور خاموشی ہی بہترین طرز عمل ہے کیونکہ خاموشی بھی ایک گفتگو ہے خاموشی جتنا انسان خاموشی اختیار کرتا ہے اتنے ہی آمن میں رہتا ہے اور اس شیر کا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ صوفیوں کے ہاں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ صوفی سب کچھ جاننے کے باوجود چپ رہتے ہیں اور چپ کو اپنا شیوہ بناتے ہیں صوفی کون ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ جو اہل علم ہوتے ہیں جو درویش ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ لو لکا لیتے ہیں اور اللہ کی ریاضت میں رہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر ان کو تمام دنیا جہانوں کے علم عطا کر دیتا ہے تمام دنیا جہانوں کے خزانے عطا کر دیتا ہے لیکن وہ جو صوفی ہوتے ہیں انہیں کسی بھی چیز کی کوئی بھی طلب نہیں ہوتی اور وہ اللہ کی اس نعمت کو پا کے بھی خموش رہتے ہیں تو اسی حوالے سے کہا ہے کہا ہے ایک شاعر نے جیسے ہے کچھ ایسی ہی بات کہ چھپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی یعنی جو ایک صوفی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ریاضتیں کرتا ہے اور معرفت کی منازلتیں کرتے ہوئے پیشمار مسائب برداشت کرتا ہے اور تب کہیں جا کر سالک پر حقائق منکشف ہوتے ہیں اور وہ پھر جو بھی اس پر جو خزانے یا جو بھی اس کی حقیقتیں کلتی ہیں تو وہ اس کو نہائید ہی خموشی سے اللہ کا راز سمجھ کے اپنے دل میں وہ درویش جو ہیں وہ دبا لیتے ہیں درد نے بھی اپنے اسی شیر میں تصوف کے عدا بتائے ہیں کیونکہ لوگ معرفت کے رموع سے ناواقف ہوتے ہیں اور اگر کوئی درویش ان کو مشاہدہ حق کے تجربات بتانے کی کوشش کریں تو لوگ جو ہیں ان حقائق اور ان سچائیوں کو سمجھنے سے کاثر رہتے ہوتے ہیں اس لئے وہ اللہ والے جو ہیں وہ خموش رہتے ہیں کہ کوئی ان کا تمسکر نہ اڑائے یا کوئی ان کی بات کو جھوٹا نہ کہے جس طرح شما جلتی ہے اور سراپہ زبان ہونے کے باوجود چپ سادھ لیتی ہے اسی طرح درویش لوگ بھی ہر کس قسم کا علم جانتے ہیں لیکن وہ شما کی طرح خموش رہتے ہیں شما جو ہے سب کو روشنی دیتی ہے سب کو رہنمائی کرتی ہے اندھیرے میں لیکن وہ خموش رہتی ہے واویلہ نہیں کرتی اسی طرح علم بھی واویلہ نہیں کرتے اور اپنے علم کو اپنے دل میں چھپائے رکھتے ہیں اور کسی مسلحت کے تحت اپنی زبان کو نہیں کھولتے تو شما کی مثال جو ہے شائر نے بہت اچھے طریقے سے پیش کی ہے کہ شما کی لو بھی زبان کی شکل کی ہوتی ہے شائر نے یہاں پہ حسن تعلیل کا استعمال کیا ہے یعنی شما بھی جس طرح زبان ہوتے ہوئے خموش رہتی ہے پگلتی ہے جلتی ہے اور کچھ نہیں بولتی اور حرف شکایت زبان کا نہیں رہتی یہی طرز امر اہل زبان کا بھی ہوتا ہے وہ خواہ کتنے ہی جمع ہو جائے آپس میں گفتگو نہ کریں تو شائر نے اس لیے کہا ہے کہ دل کی باتیں دل میں ہی رہنے چاہیے جس طرح پھول خوشبو جو ہے وہ پھول میں رہے تو بہتر ہے جو ہی خوشبو پھول سے باہر آتی ہے تو پریشان ہو کر بکھر جاتی ہے تو جو اہل درویش ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے راز کو اپنے سینے میں چھپائے رکھتے ہیں کہ کہیں اللہ کے راز کو اگر ہم کسی کے سامنے آشکار کریں لوگ اس کو سمجھنے سے کاثر رہیں گے نقشیر دیکھئے جو صبح چاہ کے سینہ میرا اے رفو گرا یا تو پسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو جو ماند چاہ کے سینہ سینہ ہوتا ہے دامن چاہ ہوتا ہے پھٹا ہوا رفو گرا یعنی پرانے کپڑوں کو جو سینے والے ہوتے ہیں ان کو رفو گرا کہتے ہیں یعنی رفو کرنے والے یا تو یعنی یہاں سے کسو یعنی کسی کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو یعنی کیوں بھی ہاتھ اس کو رفو نہیں کر سکتا تو اس شاعر نے یہاں پہ کیا بتایا ہے مقوم دیکھئے کہ عالم جنون میں جب دل پارا پارا ہو جائے تو وہ لا علاج ہو جاتا ہے عالم جنون کیا ہے یعنی جب ہم جب کوئی عاشق جو ہے وہ اللہ کی عشق میں اتنا زیادہ وہ اللہ کی عشق میں اللہ کا جو عشق ہے ان کے دل میں اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ اسے کسی چیز کی ہوش نہیں رہتی اور اس کی مثال بالکل ایک مجنو کی طرح ہوتی ہے جس طرح مجنو نے لیلہ کی عشق میں اپنے سینے کو چاک چاک کر لیا اپنے دامن کو تار تار کر لیا سہراؤں میں بڑکتا پھرا ساری زندگی اسی طرح جو سچا عاشق ہوتا ہے جو اپنے عشق میں صادق ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی محبت میں کیا ہوتا ہے اس پہ بھی جنون اور وارتگی کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور جنون عشق انتہائی کیفیت ہے جب عاشق اپنا ہی گریبان اپنے ہاتھوں تار تار کرتا ہے پھٹے ہوئے گریبان کی دجیوں کو اپنے جنون کا پرچم بینا کر سہرہ اور جنگلوں کی را لیتا ہے اور اس پر گحشت اور دیوانگی جو ہے وہ اس پر مسلط ہو جاتی ہے تو اس طرح جو عاشق اور جو مجنوع ہوتے ہیں وہ سہرہوں اور جنگلوں کا رکھ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں بھی ایک ترکیب ہے کہ خالق الاسباح یعنی خالق الاسباح کیا ہے کہ جس طرح دنیا کی رونکوں سے دور اللہ تعالی شب کی تاریخ اور دبیز پردو خوب پھارتا ہے اور صبح نکالتا ہے اسی طرح جو جنون ہوتا ہے جنون کی دنیا میں بھی دنیا سے دور سہراس میں سینہ چاک چاک کرتا ہوا جو عاشق ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور اس کے دل کا سورج جو ہے وہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ جنون کی بلکل ابتدائی شکل ہے کہ اپنے گریبان کو چاک چاک کرنا اور اردو کی کلاسکی شاعری میں اس انداز کے سیکڑو اشار مجود ہیں جن میں شاعر اور عاشق کے گریبان چاک ہونے کا ذکر ملتا ہے تو محبت کی شدت میں جب جنون اور دیوانگی کی کیفیت تاری ہوتی ہے تو عام طور پر شاعر جو ہوتے ہیں یا عاشق جو ہوتے ہیں وہ اپنا گریبان چاک کر کے یعنی پھاڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جاتے ہیں درد کہتے ہیں کہ میرے سینے کا چاک ایسا نہیں ہے کہ رفوگر سے رفو ہو سکے اس لیے رفوگر مصفی نے بھی سوالے سے کہا مصفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم تیرے دل میں بہت کام رفو کا نکلا تو یہی کام رفو کا اور دامن گریبان دامن گریبان کے چاک کے ختم ہونے کا درد نے بھی بیان کیا ہے اور اپنے ہم دردوں کو اسے رفو کرنے سے منع کرتے ہیں کہ شاید وہ میر کی طرح چاہتے ہیں کہ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا یعنی شاعر کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس جو رفو اس زخمی دیر کو رفو نہیں کر سکتا اس چاک دامن جو ہے جو اس کو رفو نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالی کے اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کر اہل صفح میں آئینہ دل کو رونہ ہو اے درد یعنی شاعر نے اپنا حال استعمال کیا ہے زنگ صورت یعنی زرد چہرہ اور اہل صفح یعنی پاک دامن لوگ آئینہ دل یعنی دل کا آئینہ روح چہرہ مفہوم دیکھئے کہ اے درد اگر اہل صفح کا دل کو دورت اور غیر اللہ کی سیاہی سے دندلہ ہو جائے تو اس میں محبوب کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا